السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب کا نمبر کیا ہے؟ کیا مفتی صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ مفتی صاحب تو بڑے گھمنڈی ہیں بات تک نہیں کرتے ہیں ارے مفتی صاحب سلام کا جواب تو دے دو کم سے کم یہ کیسے اخلاق ہیں بھائی؟ کہ سلام کا جواب تک نہیں دیا جا رہا ہے؟ ارے جب بات ہی نہیں کرنی تھی تو نمبر کیوں دے دیا؟ لو صاحب ویسے دین کی بات ہوتی ہیں اور ایک سلام تک کا تو جواب نہیں دیا جا رہا ہے اتنے میں نے کل کر لیے ایک کل تو ریسیو کرلو پھر نمبر دینے کا فائدہ کیا ہے یہ سارے میسج آج جب میں نے یہ آفیس کا ٹیاب اٹھایا میں نے سوچا کہ لاؤ آج آفیس کا وارس اپ چیک کرتے ہیں تو جب میں نے یہ آفیس کا ٹیاب اٹھایا اور میں نے اس کو چیک کیا تو وارس اپ پر یہ سارے میسجز مجھے دیکھنے کو ملے بہت سارے ایس 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 آپ لوگوں کے اچھے تھے زیادہ تر ایس ایس آپ لوگوں کے اچھے تھے محبت بھرے تھے کوئی ایڈبیشن کا تھا اور کوئی محبت سے سلام کر رہا تھا کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب ہمارا ایڈبیشن لے لیا جائے لیکن کچھ ایس ایس ایسے بھی مجھے دیکھنے کو ملے آپ لوگ سوچتے ہوگے کہ مفتی صاحب تو بات ہی نہیں کرتے لیجیے صاحب ویسے دو دین کی باتیں ہوتی ہیں اخلاق کی باتیں ہوتی ہیں اور مفتی صاحب تو فون تک ریسیو نہیں کر رہے ہیں ارے اپنا پرسنل نمبر دے دیں کیا ہم دکت کی بات ہیں یہ بھی تو دین کا حصہ ہی ہے تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ مجھ سے کانٹیکٹ کیسے آپ لوگ کر سکتے ہیں اور کبھی اگر ریپلائی نہیں ملتا ہے تو غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ میری بات سمجھئے دیکھئے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جیسے آپ لوگوں کے پاس 24 آورز ہیں اسی طرح سے 24 گھنٹے میری بھی زندگی میں ہیں جیسے آپ لوگوں کے دو ہاتھ پیر ناک آنکھ مو کان دماغ ہے نا سب کچھ جیسا آپ کے پاس ہے ویسے ہی سب میرے پاس ہیں ہاں میرے پاس جو ہے وہ دین کا علم ہے جو میں نے سیکھا ہے اپنے اساتحظہ سے جو میں نے پڑا ہے جو میں جانتا ہوں وہ آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کرتا ہوں اب آپ سپوس کیجئے 20 لاکھ سبسکرائبرز ہیں اس وقت میں نے اپنا نمبر شیئر کر دیا اس سے پہلے جب میرا چینل اتنا بڑا نہیں تھا تقریباً ایک دو ہزار سبسکرائبرز تھے تو مجھے یہ لگا بھئی نمبر دینے میں کیا برائی ہے آپ لوگوں کو میں سے کسی کو ضرورت ہے کچھ پوچھنے کی تو وہ پوچھ لیں تو میں نے اپنا نمبر دے دیا تھا اس وقت ایک ہزار سے بھی کم سبسکرائبرز تھے غالباً مجھے اندازہ بھی نہیں تھا لیکن جب چالیس پچاس ہزار سبسکرائبرز ہوئے اور وہ ویڈیوز بہت زیادہ دیکھی گئیں جس میں میں نے نمبر شیئر کیا تھا اب آپ یقین مانیں کہ مجھے جو میرا پرسنل نمبر تھا تقریباً پندرہ سال پرانا وہ میرا نمبر تھا بچپن سے یعنی جب پی فس ٹائم میں نے موبائل لیا تھا تو وہ نمبر میں چلاتا آ رہا تھا اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا وہ نمبر مجھے بہت پسند تھا اتنے کال اتنے کال اتنے کال وہ مجھے اپنا نمبر بند کرنا پڑا پھر میں نے ایک نئی سم لی اور وہ نمبر جتنے بھی بینک ایکاؤنٹس ہیں اور میرے اساتیزہ ہیں میرے جو پرانے دوست ہیں سب کے پاس وہی نمبر ہے لیکن مجبوری میں آکے وہ نمبر مجھے بند کرنا پڑا بس او ٹی پی کی ضرورت پڑتی ہے تب مجھے وہ نمبر آن کرنا پڑتا ہے اب آپ سوچئے بیس لاکھ سبسکرائبرز ہیں اگر میں اپنا نمبر دیتا ہوں بیس لاکھ سبسکرائبرز میں سے اگر ایک لاکھ بھی مجھے کال آتی ہیں ڈیلی اور آپ ڈیلی نہیں چلے مہینے کی مال لیں ایک لاکھ تو پورے دل میں نہیں آبائیں گی لیکن ایک مہینے میں اگر مجھے ایک لاکھ کال آ جاتی ہے اتنی کال آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر میں کال ریسیف کرلو جو آفیس کا یہ ٹیب ہے اس پہ بھی حالت یہ رہتی ہے کہ وہ آفیس میں جو رڑکا بیٹھتا ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور ادھر سے کال پر کال ویٹنگ پر لگی ہوئی ہوتی ہیں تو پوسیبل ہی نہیں ہوتا ہے کالز پر بات کر پانا کوئی نمبر میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں میرا بھی دل ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے میرے پاس بھی وہی 24 آورز ہیں وہی دن اور رات ہیں جو سب آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے وہ تو اللہ ہے جس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ سب کی ایک بار میں سن سکتا ہے وہ سب کو ایک بار میں دے سکتا ہے اس وہی ہے رب العالمین سمجھ رہے ہیں میں تو ایک بندہ ہوں آپ لوگوں کی طرح تو آپ لوگوں کو شکایت نہیں ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب بتائیے موبائل نمبر نہیں دے رہے ہیں میں موبائل نمبر اگر دے دوں گا جیسے میں نے آفیس کا دے رکھا ہے تو اب ریسیو نہیں ہو پاتا ظاہر ہے وہ لڑکا تین چار گھنٹے کے لیے آتا ہے جو آفیس میں بیٹھتا ہے جو ایڈ بھی شل لیتا ہے اب اگر کال ریسیو نہیں ہوتا تو آنسر کیسے آتے ہیں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ آفیس کا نمبر ہے اگر کبھی ریپلائی نہیں ملا یا کبھی ظاہر ہے اس کو تین گھنٹے کے اندر سارے میسیجز بہت سارے میسیجز جو اوپر ہیں ان کو ریپلائی کرنا ہے ضروری ایس ایم ایس دیکھنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو ریپلائی دے پائے کسی کو نہ دے پائے کوئی کال اٹینڈ کر پائے کوئی اٹینڈ نہ کر پائے تو اس میں پھر مفتی صاحب ٹارگیٹ ہوتے ہیں مفتی صاحب تو یوں مفتی صاحب تو ایسے ہیں مفتی صاحب ویسے ہیں مفتی صاحب کے اندر یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو دیکھو پرسنل نمبر اور کوئی بھی ایک نمبر دے پانا پوسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ ما شاء اللہ ہماری جو فیملی ہے نا وہ بیس لاکھ کی ہے اور بیس لاکھ میں سے اگر ایک دن میں بھی دس ہزار کال آئے نا تو دس ہزار کال میں ریسیو نہیں کر پاؤں گا اور پھر ظاہر ہے ایک ایک منٹ تو کوئی بات کرتا نہیں ہے تقریباً پانچ پانچ منٹ لوگوں کی بات چلتی ہے پھر پوری بات وہ مفتی صاحب کو بالکل اپنی زندگی کی شروع سے لے کے آخر تک سنانا چاہتے ہیں تو ایک ایک منٹ بھی اگر میں آپ لوگوں کی کال ریسیو کروں صرف سلام دعا بھی کروں تو بھی پوسیبل نہیں ہے اور صرف میں کال ریسیو کرنے پر لگ جاؤں تو آپ لوگوں کو کوئی ویڈیوز کون دے گا مدر سے کا کام کون سمالے گا نماز پڑھانے کون جائے گا تو پوسیبل نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں اس کو آپ غلط نہ سمجھا کرو اب لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب گروپ بنا لو گروپ بنانا پوسیبل نہیں ہے میں ایک گروپ بناوں گا اور ہزاروں میسج واتس اپ پر آ جائیں گے ایک گروپ میں بناوں گا اور جو گروپ میں ایڈ ہونے والے لوگ ہوں گے پچاس گروپ بنا کے وہ مجھے اس میں ایڈ کر لیں گے تو میرا گروپ ہی نہیں پتا چلے گا کہاں چلا گیا تو میں کرنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ میں نے سوچ رکھا ہے لیکن کیونکہ ماشاءاللہ ماری فیملی بہت بڑی ہے تو منیج نہیں ہو پاتا ہے اور منیج کرنا پوسیبل ہی نہیں ہے جب لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سملنے سے نہیں سملتے ہیں تو یہ جو کراوڈ ہے ماشاءاللہ محبت کرنے والوں کا فالو کرنے والوں کا یہ اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ موبائل نمبر سے کام ہی نہیں چل سکتا آج میں ٹیپ دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلے آپ لوگوں سے یہ ساری چیزیں شیئر کر دیتے ہیں اسی لیے میں نے یہ شروع کیا تھا بہت دن پہلے اور پھر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں نے رکھا تھا کہ آپ مجھے میل کیجئے askamqasmi.gmail.com پر آپ کو ایک ٹائم دیا جائے گا اور اس ٹائم پر آپ سے زوم ایپ کے ذریعے یا کسی بھی ویڈیو واتس اپ ویڈیو کال کے ذریعے آپ سے بات کی جائے گی ٹھیک ہے یہ میں نے سسٹم رکھا تھا تو آپ اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میسج کیجئے آپ سے انشاءاللہ آپ کو ایک ٹائم دیا جائے گا اور اس ٹائم پر آپ سے واتس اپ ویڈیو کال کے ذریعے یا زوم ایپ زوم کے ذریعے زوم ایپ کے ذریعے ویڈیو کال پر آپ سے بات کی جائے گی تو میرے عزیز بھائیوں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے مفتی صاحب کو ہی آپ سمیٹنا شروع کر دو ایک طرف سے مفتی صاحب کو ہی باتیں سنانا شروع کر دو تو آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ میرے ساتھ صرف آپ اکیلے نہیں جڑے ہوئے میں جب نمبر شیئر کروں گا تو صرف آپ اکیلے اس کو نہیں دیکھو گے بلکہ لاکھوں لوگ ہیں ویڈیو جب جائے گی اور وہ ویڈیو پھیلے گی اور دس ویڈیوز میں وہ نمبر دیا جائے گا پھر ایک دم سے ہزاروں کال آنا شروع ہوں گے تو وہ طاقت سے باہر ہے ساری چیزیں ہیں آپ شاید اس چیز کو نہ سمجھو لیکن جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں میرے دو نمبر اقدم سے ختم ہو چکے ہیں یعنی وہ میرے اب رہے ہی نہیں ہیں جب میں اس کو آن کرتا ہوں ایسے کال کی باڑ آ جاتی ہے کہ آپ ہی سمجھ لیں کہ ہر ایک منٹ ایک کال کٹے گا نہیں دوسرا آ جائے گا دوسرا کٹے گا نہیں تیسرا آ جائے گا اور اگر میں ریسیف کرلوں تو ادھر میں بات کر رہا ہوتا ہوں اور یہ ویٹنگ پہ کال لگے ہوئے ہوتے ہیں تو میرے عزیز بھائیو میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کا ایسا طریقہ جس سے آپ کو بھی کوئی دکت نہ ہو مجھے بھی کوئی دکت نہ ہو وہ یہی ہے کہ آپ مجھے میل کیجئے ask.me.gmail.com پر یا 7417810799 پر آپ میسیج کیجئے آپ کو ایک ٹائم دیے جائے گا اور اس ٹائم پر آپ سے انشاءاللہ کانٹیکٹ کیا جائے گا تو یہ ٹیپ چیک کرنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہیے آپ سے یہ باتیں بولنا چاہیے مجھے امید ہے کہ آپ نے میری باتوں کو سمجھا ہوگا اور مجھے میرے جو ساتھی ہیں مفتی ندیم اختر صاحب مفتی ناصر صاحب اور بھی دیگر علماء ہیں وہ بولتے ہیں کہ کچھ واتس اپ گروپ شیئر کرو ٹیلی گرام شروع کرو میں بولتا ہوں مفتی صاحب پوسیبل ہی نہیں ہو پاتا ہے کیا کرو میں بیس لاکھ لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ان بیس لاکھ میں سے اگر پچاس ہزار بھی ایک ٹائم میں آ جائیں تو نہیں ہے مشکل پوسیبل ہی نہیں ہے ان کو ہیڈل کر پانا تو میرے عزیز بھائیوں اس لئے ناراض نہ ہوا کریں غصہ نہ ہوا کریں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی کی فیس ریفنڈ ہونی ہے وہ بول رہے ہیں کہ بھئی مجھے کلاس جوئن نہیں کرنی میرے فیس ریفنڈ کر دو آپ وہ ریفنڈ کرنے کے لئے بول رہے ہیں تو ان کو بولا گیا کہ آپ کی فیس ریفنڈ ہو جائے کہ نمبر سرینڈ کر دو وہ میسیج بعد میں نیچے چلا گیا اس کا کوئی ریپلائی نہیں جا سکا اب وہ صاحب بتائیے اس طرح سے دھوکہ دیا جا رہا ہے بتائیے ایسا کیا جا رہا ہے بتائیے ویسا کیا جا رہا ہے اسی طرح سے کسی کو ریپلائی نہیں ملا تو بتائیے مفتی صاحب ہو کے بھی ریپلائی نہیں کر رہے ہیں کسی کی مجبوری نہیں سمجھ رہے ہیں تو جیسے آپ لوگوں ویسا ہی میں ہوں ہے نا میرے پاس بھی وہی سب کچھ ہے وہی ٹائم ہے وہی دن اور رات ہے تو ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے possible نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی کسی چیز میں دیر ہو جائے تو سمجھو آپ اور اللہ سے اپنی بات کہو اللہ سے اپنی بات شیئر کرو اور جو میں نے طریقہ بتا اس طریقے پر آپ میل کرو سب سے بہتری نے میل آپ میل کرو انشاءاللہ تو آپ کو آپ کو ٹائم دیے جائے گا اور آپ سے بات کی جائے گی دعاوں کی گزارش ہے اور جلدی سے تیس لاکھ کی فیملی ہماری کر دیجئے آپ تاکہ اور بڑی یہ ہماری ٹیم ہو جائے اور بڑے ہمارے ما شاءاللہ فالورز کی تعداد ہو جائے تو پھر کچھ ایسا بڑا کوئی عیب وغیرہ تیار کریں گے جس سے آسانی کے ساتھ رابطہ کیا جا سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ